بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل صلی اللہ حدیثِ قصہ حدیثِ قصہ کی شانِ نزول آیتِ تتحیر سے متعلق ہے آیتِ تتحیر جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیِ مرتضیٰ علیہ السلام جنابِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ جنابِ امامِ حسن اور جنابِ امامِ حسن کی شان میں نازر ہوئی اس آیت کی شانِ نزول میں یہی حدیثِ قصہ بیان کی جاتی ہے اگر حدیثِ قصہ کی تلاوک باقاعدہ ہر روز کی جائے تو جملہ حاجات دینی و دنیا بھی یقیناً پوری ہو جاتی ہیں مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ حدیثِ قصہ شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ محمد و عالم محمد پر دلودھ بھیجیں اس کے بعد حدیثِ قصہ شروع کریں بوقتِ تلاوت اگر آنکھیں اشبار ہو جائیں یا کم از کم ایک کتر آنسو کا آنکھوں سے ٹپک پڑے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا اس کے بعد حدیثِ قصہ کو تمام کریں پھر پہلے کی طرح محمد و عالم محمد پر دلودھ بھیجیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ مجیب الدعوات بطفیلِ اصحابے کے ساتھ دعا قبول فرمائے گا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ خاص کر شبِ جمع یا روزِ جمع اس کی تلاوت کا سلسلہ ضرور قائم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیثِ قصہ کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جابر ابن عبداللہ عنصاری حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ رسولِ خدا کی بیری سے روایت کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی ایک دن میرے بابا جان رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو تم پر اے فاطمہ میں نے جواب دیا بابا جان آپ پر بھی سلام ہو پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا بابا جان اللہ نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لاکر اڑھا دو تب میں نے یمنی چادر لاکر اڑھا دی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چیرہ مبارکہ چمک رہا تھا جس طرح چودمی رات کا چاند پوری طرح چمک رہا ہے پھر ایک ساتھ ہی گزری تھی میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آگئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ میں نے جواب دیا میرے بیٹے میرے آنکھ کے تارے میرے دل کے ٹکڑے تم پر بھی سلام ہو پھر وہ کہنے لگے مادرِ گرامی مجھے گھر میں نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر اڑھے ہوئے ہیں اس پر حسن چادر کی طرف پڑے اور کہا سلام ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نانا جان اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اے میرے حوزق وآلہ وسلم کے مالک میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پس حسن آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہوئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ وسلم پھر ایک ساتھ نہیں گزری تھی میرے بیٹے حسین آ گئے اور فرمایا مادرِ گرامی آپ پر سلام ہو میں نے جواب دیا میرے بیٹے میرے آنکھ کے تالے میرے لختے جگر آپ پر بھی سلام ہو اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے مادرِ گرامی میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور تمہارے بھائی جان اس چادر میں ہیں پس حسین چادر کے نزدی کا آگے اور فرمایا سلام ہو آپ پر اے نانا جان سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے اللہ نے چن لیا ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزن اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تب حسین دونوں کے پاس زیر چادر داخل ہوئے سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و عجل پر اچھو اس کے بعد علی ابن عبی طالب علیہ السلام آگئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے حسول خدا کی بیٹی میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے بولحسن اے مومنوں کے امیر پھر وہ کہنے لگے اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے بھائی اور میرے ابن عم رسول خدا کی خوشبو ہو میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیں چادر کے اندر ہیں پھر علی چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے راہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آجاؤں بابا جان نے ان سے فرمایا تم پھر بھی سلام ہو اے میرے بھائی میرے وسیع میرے جانشی میرے علم پردار میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پھر علی بھی چادر میں داخل ہوئے پھر میں چادر کے نصیق آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان اے اللہ کے رسول کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آجاؤں تو آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی میری پارے جگر تمہیں بھی اجازت ہے تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی صلوات اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد و اچھے فرج ہو جب ہم سب چادر میں اکھٹی ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں میرے خاص لوگ ہیں اور میرے حامی ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون ہے جنہوں نے ان کو عزیت دی انہوں نے مجھ کو عزیت دی اور انہیں رنجیدہ کر کے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے جو ان سے لڑے میں بھی ان سے لڑوں گا جو ان سے صلاح رکھے گا میں بھی اس سے صلاح رکھوں گا میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں پس اے اللہ تو ان پر اور مجھ پر درود اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخششیں اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لئے قرار دے اور ان سے ناپاکی کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ اتنا جتنا کے پاک رکھنے کا حق ہے اس پر خدای بزرگ و برطن نے فرمایا اے میرے فرشتوں اے آسمان پر رہنے والوں بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیلی ہوئی زمین نہ جمکتا ہوا چاند نہ روشن تر سورج نہ کھومتے ہوئے سیارے نہ چھلکتا ہوا سمندر اور نہ تیہتی ہوئی کشتی مگر یہ سب چیزیں ان پانچ نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں اس پر امین وحی جبرائیل امین نے پوچھا اے پروردگا یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں خدای صاحب عزت و جلال نے فرمایا یہ نبی کے اہل بیعت اور رسالت کا خزینہ ہیں وہ فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پدر بزرگوار ہیں ان کے شہر نامدار ہیں اور ان کے دولوں بیٹے ہیں فرمایا جبرائیل امین نے اے پروردگا مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر اترو اور ان حضرات کے ساتھ چھٹا فرزن زیر چادر ہو جاؤ پس اللہ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے پس جبرائیل امین نازر ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر بتحقیق کے خدای بزرگ و برطر آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو درود احترام سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ میرے عزت و بزرگی کی قسم میں ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان کو جبرائی گیا ہے اور نہ زمین کو جبچھائی گئی ہے اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو اور نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے نہ دریائے جاری کو نہ کشنی کو جو دریائے میں چلتی ہے یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کے خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی ہیں اور اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہوں اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اے خدا کی وحی لانے والے تم پر بھی میرا سلام ہو تمہیں بھی اجازت ہے پھر جبرائی بھی ہم سب کے ساتھ چادر میں آگئے اس کے بعد جبرائی امین نے میرے بابا جان سے کہا کہ یقیناً اللہ آپ لوگوں کو وہی بھیجتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے اے لے بے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے تبالی نے میرے بابا جان سے کہا اے اللہ کے رسول کہ ہم لوگوں کو اس چادر کے اندر آ جانا اللہ کے ہاں کیا فضیزت رکھتا ہے اس پر رسول خدا نے فرمایا اس ذات کے قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث پیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستار جمع ہوں گے تو ان پر اللہ کی رحمت نازر ہوگی فرد تیل کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے یہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا خدا کے قسم ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کے قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے تب رسول خدا نے فرمایا اے علی اس ذات کے قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کے خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا اہل زمین کی جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث پیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دار جمع ہوں گے اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا اللہ اس کا دکھ دور فرمائے گا جو کوئی غم زدہ ہوگا اللہ اس کو غم سے چھٹکارا دے دے گا جو کوئی حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا تب حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی اور قابے کے رب کی قسم اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب و سعادت مند ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب قرار پائے سلوات اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد و اچل فرچہم سورہ فاتحہ برائے عیسالی سوا اور بلندی درجات شہدائی ملت جعفریہ خصوصا سید حسن علی جسی شہید التماس سے دو